اسلام علیکم جی کوشش ہوئی ہے آپ تک بروقت ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہر وہ نیوز من چاہیں جو کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو فائدہ مند ہو آج ہم بات کریں گے ایک بہت اچھی انویسمنٹ اوپرچنٹی کے بارے میں اور یہ ایک ایسی انویسمنٹ اوپرچنٹی ہے جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اور سے کچھ چھ مہینے پہلے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں نیو میٹرو سیٹی خاریاں رائے عالمگیر کے بارے میں نیو میٹرو سیٹی سرائے عالمگیر کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تقریباً آج سے کچھ چھ مہینے پہلے آپ لوگوں کو فیز بن کے بارے میں بتایا تھا اور الحمدللہ وہ ڈیل سکسیسفلی سولڈ آؤٹ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے کم عرصے کے اوپر اگر آپ سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو جیسے کہ نیو میٹرو سیٹی کے ڈیویلپنٹ نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم لوگ ٹائن سے پہلے ہی آپ لوگ کو ڈیلیوری دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کہ کیسے وقت سے پہلے وہاں پہ الحمدللہ ڈیویلپنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے سائٹی کا مین ہیڈ آفیس بن چکا ہوا ہے مین انفرسٹرکچر روڈز وغیرہ اور ڈیویلپنٹ بہت تیزی سے جاری ہے اور جو جو نیو میٹرو سیٹی نے کمیٹمنٹ کی تھی جیسے کہ مثال کے طور پر گلو پارک اس طرح کے بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ تیزی سے وہاں پہ جاری ہیں کمرشل بلوکس جو ہیں ان کے بھی پوزیشن کا اعلان کر دیا گیا ہے آٹھ ملے کے کمرشل پلوٹس کو بھی پوزیشن دینا سٹارٹ کر دیا ہے آج میں آپ سے مخاطب ہوں آور سیز انکلیف کے بارے میں جو کی نیو ڈیل ہے نیو میٹرو سیٹی کی اندر فیز ون کی سکسیسفل کامیابی کے بعد اس ڈیل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے نیو میٹرو سیٹی کے بارے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں اس کے ڈیویلپر کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس حوالے سے گائیڈنس چاہ رہے ہوں گے تو جناب میں آپ کو بتاتے چلوں اس کا جو ڈیویلپر ہیں وہ ملک بلال صاحب ہیں جو کہ نواسیں ہیں ملک ریاض صاحب کے اور انہوں نے اپنی فیملی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے نہ سب نیو میٹرو سیٹی کا افتتاہ کی بلکہ اس سے پہلے بی ایسے ایم ڈیویلپرز نے گوادر کی اندر گوادر گولف سیٹی کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ ڈیویلپمنٹ کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ مشینری جائے گی کیسے وہاں پہ کام ہوگا کیسے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام ہوگا تو الحمدللہ بی ایسے ایم ڈیویلپرز نے وہاں بھی اپنی کمیٹمنٹ کو پورا کیا اور وہاں اپنی سکسیسفل ڈیلیوری دینے کے بعد انہوں نے نیو میٹرو سیٹی کی بنیاد رکھی نیو میٹرو سیٹی آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے لانچ ہوا تھا اس کی لوکیشن اگر آپ سے ذکر کروں تو یہ سرائے علمگیر اور خاریاں کے درمیان میں واقعہ ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر مطلب کہ یہ اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ خاریاں جہرم سرائے علگیر یا گجرات دسٹرک کے اندر آتے ہیں لیکن ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ کہیں پیچھے کر کے آتی ہیں اس پروجیکٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے ڈیویلپمنٹ کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور جن لوگوں نے فیز ون کے اندر سرمایہ کاری کی تھی ان لوگوں کے لیے خوش خبری کی بات یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی سے چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلٹنگ بھی بہت جلد ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز انکلیف کے بارے میں اوورسیز انکلیف کے اندر سب سے پہلے تو ہم کچھ فیچرز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سے فیچرز ہیں جو اوورسیز انکلیف کے اندر رکھے گئے ہیں اور یہاں پہ کیوں سرمایہ کاری کرنے چاہیے تو اوورسیز انکلیف کے جو مین فیچرز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اوورسیز انکلیف کے اندر مینی گولف کورس بننے جا رہا ہے 3D سینیما بننے جا رہا ہے ٹریفولگر سکوئر جو کہ لنڈن کے اندر ہے آپ کو پتا ہے ایک بہت مشروع مقام ہے تو اسی طرز کا ٹریفولگر سکوئر یہاں پہ بننے جا رہا ہے اور اس کا افتتاہ بھی جلد ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شاپنگ اریناز ہوں گے اور ساری بیسک ایمینٹیز ہوں گی جو کہ ایک اچھے ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور جو کہ ایک اوورسیز بندے کی ضرورت ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس بلوک کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو وہ محول پروائیڈ کیا جائے جو کہ ان کو باہر ملتا ہے اب میں آپ سے پرائیسنگ کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور پلوٹ سائز کے بارے میں ڈسکس کروں گا اوورسیز انکلیو کے اندر ہمارے پاس پانچ ملہ، سات ملہ، دس ملہ اور چودہ ملہ تک کے پلوٹ موجود ہے پانچ ملے پلوٹ کی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچ ملے پلوٹ کی جو داؤن پیمنٹ ہے وہ دو لاکھ پچانوے ہزار ہے اور اگر ہم ٹوٹل پلوٹ کی پرائیس کی بارے میں بات کریں تو انیس لاکھ پچانوے ہزار کا یہ ٹوٹل پلوٹ ہے جس کو آپ تین سال کی آسان ایک ساتھ میں حاصل کر سکتے ہیں اس کی منتلی انسٹالمنٹ قریباً اٹھتیس ہزار سات سو پچاس بنے گی سیم ایز ایس، سات ملے کا جو پلوٹ ہے وہ پچیس لاکھ پچتر ہزار اس کی ٹوٹل پرائیس ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ تین لاکھ پچانوے ہزار بنے گی پچاس ہزار دو سو اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور اس پلوٹ کو بھی آپ تین آسان کے آسان پیمنٹ پلین پر حاصل کر سکتے ہیں دس ملے کا پلوٹ چونتیس لاکھ پچاس ہزار کا ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ چال لاکھ پچانوے ہزار بنے گی اور اس پلوٹ کو بھی آپ منتلی انسٹالمنٹ جو کہ تقریباً سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر ففٹی پاکستانی روپیز بنیں گے اس پر آپ اویل کر سکتے ہیں سیم ایز ایز چودہ ملے کا جو پلوٹ ہے اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ چھالیس لاکھ پچاس ہزار پیہ ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ پانچ لاکھ پچانوے ہزار بنیں گی یہ جو پرائسز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے اس کے اندر ڈویلپمنٹ چالجز بھی انکلیوڈ ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ نیو میٹرو سیٹی نے کوئی بھی آپ سے ایڈیشنل ڈویلپمنٹ چالجز نہیں لیے کیونکہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ سے ڈویلپمنٹ چالجز پہلے تو تینی کرتی لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری سوسائٹیز میں ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ایڈیشنل چالجز لے لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ کو بہت زیادہ مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو سرمایہ کاری اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس کے ڈویلپر نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی ڈویلپمنٹ دی ہے بہت ہی کمر سے میں تو اگر ہم ڈویلپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی محنت کی کمائی کو لگا سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اس کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے سرائی علمگی روڈ خاریاں کے درمیان اس کے علاوہ اس میں کوئی ہیڈن ڈویلپمنٹ چالجز نہیں ہیں پرائسنگ بہت آسان ہے کہ ہر بندہ جس کا ایک خواب ہے اس کا اپنا گھر ہو فیوچر میں تو وہ قسطوں میں بہت آسانی اپنا گھر بنا سکتا ہے تو ڈویلپمنٹ چالجز کا جیسے میں نے آپ کو بتایا انسٹالمنٹ پلین کا آپ کو میں نے بتا دیا اس کے ساتھ میں آپ کو پروسیسنگ فیس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی فائل اپنے نام پہ جمع کروانی ہے تو کیا فی چالجز ہوں گی پانچ اور سات ملے کے پلوڈ کی جو پروسیسنگ فیس ہوگی وہ پانچ ہزار روپیا ہوگی اسی طرح دس اور چودہ ملے کے پلوڈ کی جو پروسیسنگ فیس ہوگی وہ صرف آٹھ ہزار روپیا ہوگی اگر آپ فل پیمنٹ پہ کوئی پلوڈ بک کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو جو ٹوٹل پرائس ہوگی اس کے ایکویلنٹ آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور سیم ایز ایز اگر آپ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائب پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا جو کہ بہت اچھی آپ کے لئے اپرچنتی ہے سو اگین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویئر سے پاکستان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حاکہ ٹائملی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں اس کے ساتھ اگر آپ اوورسیز انکلیب میں خریداری کرنا چاہتے ہیں اور لیٹس پوز آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ پاکستان سے باہر ہیں تب بھی آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے ہمارے آپ نیچے دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نیچے نمبر آپ اس نمبر پر وٹس ایپ کریں یا آپ کسی پر ٹائم کال کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا